سر براہ وام پاکستان پارٹی شاہد خاکان آباسی کہتے ہیں کہ جمہوریت کا یہ مطلب نہیں کہ ایک حکومت دارالحکومت پر حملہ کر دے ایک جماعت احتجاج کرے تو ملک کی سڑکیں کھود دیں فون بند کر دیں اس بات کے آئین میں کوئی گنجائش نہیں ملک کا نظام آئین کے بغیر نہیں چل سکتا آئین سے ہٹیں گے تو نقصان ہوگا آئین کے علاوہ کوئی راستہ نہیں پیشاور میں گفتگو کرتے ہیں وہ ان کا بزید کہنا تھا کہ ماضی کی خرابیاں آج بھی دوہرائی جا رہی ہیں دو ماہ پہلے ان کو آئینی ترمیم یاد نہیں آئی آج کونسی مجبوری ہے کہ آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں ترمیم کرنے والوں نے ترمیم نہیں پڑھی مولانا فضل الرحمان کو دعائیں دے انہوں نے آئینی ترمیم کو روکا ترمیم کرنے والے چوری شدہ کرسیوں پر بیٹھے ہیں ہر دفعہ کبھی ہائیبرٹ کبھی ہائیبرٹ پلس نظام لے آتے ہیں ہمیں وہ سوچ چاہیے جو ملک میں اتفاق پیدا کر سکے ملک جواب اس وقت چلتی ہے جب اس ملک کا نظام چلے گا اس ملک کا نظام آئین کے بغیر نہیں چل سکتا کہ ہم آئین کو ایک طرف کر دیں اور ہم ملک چلانا شروع کر دیں یہ باتیں ممکن نہیں ہیں یہ باتیں میں سمجھ نہیں پڑھیں گی ہم سب کی عزت ہم سب کا بقار ہم سب کی ترقی صرف آئین کے راستے پر دو مہینے پہلے بھی حکومت پہ تھے اس وقت آئینی ترامیم آپ کو یاد نہیں آئی پہلے بھی ایک حکومت تھی اس کو آئینی ترامیم یاد نہیں آئی اس سے پہلے ایک حکومت تھی آئینی ترامیم یاد نہیں آئی آج کون سے مجبوری ہے کہ ہم آئینی ترامیم کرنے جا رہے ہیں یہ تو ملانا فضل رمان صاحب کو دمائی دے کہ کم از کم اس آئینی تقمیم کو تو روکا انہوں نے اگر وہ اس دن کہ کون تھی کون تھی جمہوریت رہ جائے کہاں جمہوری قدرے کہاں اخلاقی قدرے کہاں پارلیمانی قدرے کہاں گیا کل کا نظام آپ نے سب کچھ اس ملک میں اقتدار پر قربان کر دیا ہمیں کو سوچ چاہیے جو اس ملک میں اتفاق پیدا کر سکے یہ ملک نفاق سے نہیں جانے گا